یا اللہ مجھے ان تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما جن کا میں سامنا کرتی ہوں یا اللہ مجھے اپنے فرمان سے نرم دل اور اتمنان عطا فرما یا اللہ قرآن کو دونوں جہانوں میں میرا ساتھی بنا یا اللہ مجھے آخری ساس تک سرات مستقیم کی طرف رہنمائی فرما اور شرک کفر اور بیدت میں کبھی انحراف نہ کروں یا اللہ مجھے موسنین متقین مقلسین میں شامل فرما یا اللہ مجھے نفع بخش علم میں اضافہ فرما یا اللہ مجھے دل کی بیماریوں حسد گرور تکبر دکھاوے سے بچا یا اللہ مجھے اس دنیا اور آخرت میں خوشیاں عطا فرما اداسی اور افسردگی سے میری حفاظت فرما یا اللہ میری زندگی کے سفر میں مجھے اپنی روح کا تسکیہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما یا اللہ دنیا کی محبت کو اس کے درجات اور شکلوں میں مجھ سے دور کر یا اللہ مجھے اپنے گھر میں اپنی عبادت کے لئے بولا یا اللہ مجھے اچھا انجام عطا فرما مجھے تجھ سے ملنے کا شوق پیدا کر اے اللہ میری قبر اور برزق کو پور انم اور تھنڈا ٹھکانہ بنا یا اللہ مجھے یوم القیامہ پر اپنے عرش کا سایہ عطا فرما یا اللہ مجھے میرے داہینے ہاتھ میں نامائے عامال عطا فرما میزان میرے لئے آسان بنا یا اللہ مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوزے کوسرز پیرے کی توفیق عطا فرما یا اللہ سیرات اور کنترہ جنت سے پہلے کے پل کے گزرنے کو آسان فرما یا اللہ مجھے آخرت میں آپ کو دیکھنے کی آخری نعمت عطا فرما یا اللہ میرے اور میرے شریک حیات کے درمیان محبت کی حفاظت فرما اور اسے بڑھا دے اور ہمیں برکت دے جب تک ہم زندہ ہیں یا اللہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رویے کو بہترین بنا یا اللہ میرے شریک حیات کو اس کا بہترین اجاتر فرما جو میرے اہل و آیال کے لئے اس کی کوشش ہے اے اللہ قرآن اور تیرے احکام کو تمام معاملات میں ہمارا فیصلہ کرنے والا بنا یا اللہ ہمارے دین کے عمل کو ایک ساتھ مضبوط کر یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں خوشیوں میں شامل فرما یا اللہ ہمیں جسمانی اور جذباتی طاقت کے ساتھ اچھے والدین اور اپنے بچوں کے لئے ایک اچھی مثال بننے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو ان کی زندگیوں میں ہماری گلتیوں کے اثر سے بچا یا اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما یا اللہ ازوجل ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا ان کو میرے اور میرے شوہر کے لئے صدقہ جاریہ بنا اے اللہ میرے گھر والوں کو شر، آفات، حسد اور شیعتین سے انسان اور جن سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو کفر، حرام اور تباہی نقصان بیماریوں سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو دین اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما آخرت میں یوم القیامت تک سولے اولاد کا سلسلہ عطا فرما یا اللہ ہمارے تمام نصب کو جنت الفردوس میں ملا دینا یا اللہ ہمارے بچوں کو اپنے دین، حفظ القرآن، دائی، آئمہ، علمہ اور شہدہ کے کام والا بنا یا اللہ ان کو ہمارے لئے جنت کا سبب بنا اور جہنم کی آگ سے ڈھال بنا یا اللہ مجھے اور میرے تمام اہل و ایال کو جہنم کی آگ سے بچا اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرما یا اللہ آپ گفار ہیں میرے والدین کو معاف کر دیجئے یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بڑے پہمانے پر عجر عطا فرما دیجئے یا اللہ ان کے درجات بلند فرمائیے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے یا اللہ مجھے بڑاپے میں ان کی آنکوں کی تھنڈک بنا دے یا اللہ ازوجل میرے بہن بھائیوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دیجئے یا اللہ ازوجل میرے والدین میری بیوی شہر کے والدین میری بہنوں اور بھائیوں میرے بزرگوں اور پورے امت کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ان کو بیماریوں اور بڑاپے کی مشکلات سے بچا یا اللہ میرے اہل و ایال اور امت کے جوانوں اور بڑوں کے گناہوں کو بخش دے آمین یا اللہ انہیں برزک میں پور سکون وقت عطا فرما جب تک کہ وہ تجھ سے نہ ملے یا اللہ ازوجل ہمیں دجال یاجوج ماجوج اور یوم آخرت اور فتنوں سے بچا یا اللہ میرے اہل کھانا اور دوستوں کو اولاد عطا فرما جو اولاد کے توفے کے منتظر ہیں آمین یا اللہ میری دنیاوی ساتھیوں کے دلوں کو جوڑ دے جو آپ کے لئے کام کرتے اور ہمارے بھائی چارے کو مضبوط بنا آمین یا اللہ ازوجل اس دعا کو تمام امت کے حق میں قبول فرما آمین